ایک ایسا شخص جو کوئی ایک آیت نہیں سنا سکا جسے قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا نہ ہی وہ اس بارے میں کوئی تفصیل جانتا ہے جس نے محض لوٹ مار مچا رکھی ہے جس نے کم سے کم گیارہ عرب روپے کے اساسے اپنے نام پر اکھٹے کر رکھے ہیں صرف ختم نبوت کا نام لے لے کر اور پانچ سات آٹھ برس سے وہ یہ اساسے جمع کرتا رہا ہے اور جب ہم نے بے لکاب کیا تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر تو ختم نبوت سینٹرز بننے تھے اور آج سے پانچ سات برس پہلے سے ختم نبوت سینٹرز بننے کے کسی کام کا آغاز نہیں ہوا ایک ایسا شخص اگر پاکستان کے لوگوں کے نزدیک اگر مسلمانان پاکستان کے نزدیک اللہ کا ولی اور اللہ کا پیر ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے ہمارے عقیدے کا ہمارے دین کا ہمارے اسلاف کی حرمت کا اور سب سے تکلیفتے بات یہ کہ یہ بدبخت ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک غلط چہرہ پیش کر رہا ہے دین اسلام کا اور ہمارے عقائد